بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں محمد زمیر آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے اس چیرمین نیب کس طریقے سے شریف خاندان کے ساتھ زرداری خاندان کے ساتھ وفاداری کا حق ادا کر ہے اس حوالے سے آج کی ویڈیو میں آپ کے سامنے کچھ تفصیلات رکھیں گے اور آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ آمدان سے زیادہ اساس اجاد کا کوئی کیس ہو چاہے منی لانڈرنگ کا کیس ہو چاہے کرپشن کا کیس ہو کوئی بھی ایک کیس ایسا آپ کو نظر نہیں آئے گا جو منطقی انجام تک پہنچا ہو اس حوالے سے کچھ خبریں یہ بھی آ رہی ہیں کہ جو نیب ہے اس کا اور اپوزشن جماعتوں کا ایک گڑ جوڑ سامنے آ رہا ہے جس کی بنیاد پر اتصاب کے عمل میں رکاوٹ ہے اتصاب کا جو عمل ہے یہ اپنے پہ تکمیل تک نہیں پہنچ رہا اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ دونوں مل کر حکومت کو اور عمران خان کو کمزور کرنا چاہتی ہیں سارا جو ملبہ ہے وہ عمران خان پر ڈالنا چاہتے ہیں اور اپوزشن جماعتوں کو کلین چٹ دینے کی کوشش کی جاری ہے اس حوالے سے کہ یہ کچھ انکشافات سامنے آ رہے ہیں کچھ ذریع سے یہ چیزیں سامنے آ رہے ہیں تو اس حوالے سے کہ ہم دیکھیں تو آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ ہم تازہ ترین تین مثالیں رکھیں گے اور تین مقدمات کے جو نیب کے مقدمات کا آوار رکھیں گے اور پھر آپ اس چیز کا اندازہ لگیں اور آپ اس چیز کا فیصلہ بھی کریں کیا نیب اتصاب کے عمل میں سنجیدہ ہے کیا نیب جو ہے کیا حکومت کے لیے مسائل پیدا نہیں کر رہا اس حوالے سے یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے آج اسلامباد کی جو اتصاب عدالت ہے اس میں آصف علی زرداری کے خلاف جیلی بینک اکانرز میں فرد جرم آئید ہونی تھی جو کہ نہیں ہو سکی اس حوالے سے کچھ اہم پیش رفت ہوئی ہیں جس سے آپ کو اگاہ کرتی ہیں کہ فروق اچنیک صاحب جو ہیں آصف علی زرداری صاحب کے وکیل وہ پیش ہوئے اور انہوں نے ایک عجیب سی منطق آج عدالت میں پیش کی ہے وہ منطق یہ ہے کہ آصف علی زرداری صاحب کے حوالے سے جب پوچھا گیا کہ وہ آج اتصاب عدالت میں پیش کیوں نہیں ہوئے ان کی آج پیش ہی تھی ان کو پیش ہونا چاہیے تھا آج ان پر فرد جرم آئید ہونی تھی ہونی تھی تو اس حوالے سے ان کے وکیل نے یہ جواب دیا ہے کہ کیونکہ یوسر وزہ گلانی صاحب جب اتصاب عدالت میں پیش ہوئے تھے تو وہ کرونا ویرس کا شکار ہو گئے تھے جس کی بنا پر آصف علی زرداری صاحب نے بھی انہی خدشات کا اظہار کرتے ہوئے وہ آج اتصاب عدالت میں پیش نہیں ہوئے کیونکہ ان کو عمر بھی زیادہ ہے اور کرونا ویرس کی جو بڑھتی ہوئی صورتحال ہے ان تمام در صورتحال کے پیش نظر آصف علی زرداری کے لیے سفر کرنا بہت مشکل تھا جس کی وجہ سے وہ اتصاب عدالت میں نہیں ہے اور وہ کیونکہ کرونا ویرس کے ڈر سے وہ آج پیش نہیں ہوئے تو لہٰذا آپ اگلی پیشی پر ان ساری صورتحال کو رکھ لیں اور اگلی پیشی پر یہ جو مقدمے کی جو سمات ہے اس کو اگلی پیشی تک ملت بھی کر دیں جس پر جو جاج ہیں آزم خان صاحب ان کے بڑے دلچسپ قسم کے ریمارک سامنے ہے اور انہوں نے بڑی زبردست بات کی انہوں نے فروق ایچ نیک صاحب سے یہ کہا کہ آپ پیش ہوئے ہیں کیا آپ کو اپنی زندگی پیاری نہیں ہے آپ جب پیش ہو رہے ہیں تو آپ کے جو موکل ہیں جو زرداری صاحب وہ کیوں پیش نہیں ہو رہے تو دوسری جانب ان کے جانب سے یہ کہا گیا کہ جو زرداری صاحب ہیں وہ ابھی زرداری ہوسٹ میں موجود ہیں لیکن وہ یہاں پر نہیں آسکتے کیونکہ کرونا ویرس ہے اور ان کے عمر بھی زیادہ ہے جس کی وجہ سے یہ تمام تر تحفظات کا اظہار کیا گیا اور یہ بھی کہا گیا کہ ہم ان کو ویڈیو لنک پر سن لیتی ہیں لیکن اس پر بھی جو فروق ایچ نیک ہیں وہ اس پیشی پر رضا ماند نہیں ہوئے کہ ان کو ویڈیو لنک کے ذریعے سن لیا جائے کیونکہ دوسری جانب انور مجید صاحب وہ بھی اسی کیس میں ملزم ہیں ان کو بھی ویڈیو لنک پر سننا جا رہا تھا تو اس حوالے سے اب یہ دیکھیں کہ کس طریقے سے جو اپوزشن جمعاتی ہیں وہ کس طریقے سے طریقہ کارا پنا کر جو اتصاب کے جو عمل کو ڈیلے کرنے کی کوششی کر رہی ہیں بارہ یہ اب معاملہ جو ہے یہ چھ جولائی تک موقع ہو گیا اب چھ جولائی تک جو ہے اس کیس کی سماعت کو ملتوی کیا گیا ہے چھ جولائی کو سماعت ہو گی اور اس میں آصفل ازرداری پر اس جیلی بینک اکونٹس میں ان کو فرد جرم آئے دونی ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ چھ جولائی کو فروق اچ نیک جو ہیں وہ کیا بہانہ کرتے ہیں کیا چیزیں سامنے لے کر آتی ہیں کیونکہ سب سے بڑا جو ایک کوئیشن مارک یہ ہے کہ کیا جو کرونا ویرس کا جو ایک بہانہ کیا جاتا ہے کیا چھ جولائی کو جو کرونا ویرس ہے وہ ختم ہو جائے گا کیا ساری جو صورتحال ہے بیماری ہیں یہ ختم ہو جائیں گی تو اس سے صاف نظر آ رہا ہے کہ جو اتصاب کے عمل کو دلے کرنے کی کوشی کی جاری ہے اس کے ساتھ اب ہم بات کر لیتے ہیں جو ایسن اقبال صاحب کے اوپر نیب کا مقدمہ ہے ناروال سپورٹس کمپلیکس کے حوالے سے اس میں مبینہ طور پر کرپشن کے جو ان پر الزامات ہیں آپ کو بتا بھی ہے کہ ان کو گرفتار کیا گیا تھا اسی کیس میں لیکن اس کے بعد ان کو زمانہ دی گئی تھی کیونکہ جو نیب ہے وہ سست روی کا شکار ہے اور نیب کی جو پروگرس ہے وہ اتنی سست روی کی شکار ہے کہ جس کا جو فیدہ ہے وہ پوزیشن جماعتیں کھل کر اٹھا رہی ہیں آج ان کے خلاف ریفرنس دیر ہونا تھا اور اس حوالے سے جب نیب کے وکیل سے یہ پوچھا گیا کہ کیا آپ ریفرنس دیر کرنے کے لیے تیار ہیں تو اس پر انہوں نے کہا کہ جی ریفرنس آج ہم دیر نہیں کر سکتے کیونکہ جو دو گواہان ہیں وہ کرونا ویرس کی وجہ سے یہاں پر نہیں آئے پیش نہیں ہوئے جس کی وجہ سے جو ابھی ہے ریفرنس جو ہے وہ دیر نہیں کیا جا سکتا اور اس کی وجہ سے ہمیں کچھ ابھی شوائد جو ہیں وہ مزید اکٹھے کرنا باقی ہیں اگر آپ اندازہ لگائیں تو اسی چیز کو بنیاد بنا کر احسن اقبال صاحب نے جب وہ اعتصاب عدالت سے باہر رہے تو انہوں نے میڈیا ٹاک بھی کی اور انہوں نے بھی یہ الزام تلاشی کی کہ جو ہمارا میڈیا ٹریل کیا جا رہا ہے ہمارے خلاف انتقامی کاروئیوں کی جا رہی ہیں اور انہوں نے یہ سارا ملبہ ہے وہ عمران خان پر ڈالنے کی کوشش کی ہے اگر آپ اندازہ لگائیں جب نیپ سے سب سے بڑا جو سوال ہمیشہ یہ کیا جاتا ہے کہ جب آپ کے پاس شوائد نہیں ہوتے جب آپ کے پاس مکمل طور پر تیاری نہیں ہوتی تو پھر آپ ان لوگوں کو غرفتار کیوں کرتے ہیں ان لوگوں پر مقدمات کیوں بناتے ہیں اگر یہ لوگ واقعہ کرافٹ ہیں تو پھر ان لوگوں کے خلاف ہتمی طور پر کاروئی کیوں نہیں ہوتی لوگوں کو کیوں نہیں بتایا جاتا عوام کو کیوں نہیں بتایا جاتا کیا یہ وفدار ہیں کیا یہ غدار ہیں کیونکہ سارا ملبہ جو ہے اس سارے ملبے میں عمران خان کو بدنام کرنے کی کوشش کی جاری ہے حکومت کو بدنام کرنے کی کوشش کی جاری ہے حالانکہ ہمارے ناظرین کو اس بات کا خیار رکھنا ہوگا اس بات کا ان کو اندازہ ہونا چاہیے کہ یہ وہ چیرمن نیب ہے جس کو نون لیک اور پیپل پارٹی نے مل کر لگایا تھا لیکن آج ان احسانات کا جو بدل ہے وہ کس نے کسی شکل میں دیا جا رہا ہے تو جو احسن اقبال صاحب کا جو مقدم ہے یہ اب 20 جولائی تک ملتوی ہو چکا ہے اور 20 جولائی کو اب جو نیب ہے وہ دوبارہ دیکھتی ہیں کہ وہ ریفرنس فیل کرتی ہے یا نہیں کرتی لیکن تحال جو ہے اس پر اپوزیشن کو سیاست کرنے کا ایک بھرپور موقع ملتا ہے تیسے جانب اگر ہم دیکھیں تو خواج آصف صاحب جنہوں مسلم لیک نون کا ایک بہت بڑا نام ہے ان پر بھی نیب کی جانب سے دو چار روز پہلے ان کو ایک سمن جا رہے کیا گیا اور ان کو بلائے گیا کہ جو سیال کورٹ میں جو کینٹ ہاؤسنگ سوسائٹی ہے اس میں مبینہ طور پر اس میں کرپشن کے حوالے سے ان کو طلب کیا گیا اور شیک آ گیا کہ 137 کنال جو ہیں وہ غیر قانونی طور پر فرخت کی گئیں یہ الزام ہے خواج آصف صاحب پر اور اس الزام میں ان کو بلائے گیا تھا نیب میں لیکن آج وہ پیش نہیں ہوئے اور ان کے وکیل پیش ہوئے جس میں ان کا وکیل کا یہ کہنا تھا کہ خواج آصف صاحب جو ہیں وہ بجٹ اجلاس کی وجہ سے مصروف ہیں لہٰذا وہ پیش نہیں ہو سکتے آگے آپ نیب کی صورتحال دیکھیں ان کا یہ کہنا تھا کہ چلو ٹھیک ہے اگر وہ پیش نہیں ہو رہے تو اگلی پیشی پر انہوں نے کوئی ڈیٹ نہیں دی لیکن انہوں نے یہ کہا کہ جب ہم ان کو بلائیں گے ان کو آنا ہوگا اور اس حوالے سے ان کو جواب دینا ہوگا اور ہمیں مطمئن کرنا ہوگا اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ تمام طرح جو ڈاکومنٹ ہیں اپنے آپ ساتھ لے کر ہیں اگر آپ ان تینوں کیسز کو دیکھیں اس ساری صورتحال کو اگر آپ اٹھا کر دیکھیں تو آپ نیب کی کارکردگی کو دیکھیں اور دوسری جانب آپ کیسز کو دیکھیں تو آپ کو کہیں سے بھی نہیں لگتا کہ جو نیب ہے وہ کہیں پر سنجیدہ ہے کیا وہ کسی کیسز کو منطقی انجام تک پہنچانا چاہتا ہے یا نہیں پہنچانا چاہتا کیونکہ اگر آپ میں پہلے بھی یہ بات کر چکا ہوں کہ آپ کو اب یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ کون وفادار ہے کون غدار ہے اگر اپوزشن جماعتوں کے جو لوگ ہیں ان پر نیب کے مقدمات بنائے گئے ہیں وہ واقع ملوث ہیں تو ان تمام کیسز کو حتمی انجام تک پہنچانا اب یہ نیب کا کام ہے لیکن دوسری جانبے آپ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جب شباز شریف کی پیشی ہوتی ہے کسی اور کی پیشی ہوتی ہے جب ورنٹ گرفتاریں جاری کیا جاتی ہیں اور اس سے پہلے پھر اطلاع بھی کر دی جاتی ہے جیسے آپ نے دیکھا کہ شباز شریف صاحب کو لاہور میں گرفتار کرنے کے لیے عملہ پہنچا تو شباز شریف صاحب پہلے نکل چکے تھے اور دوسرے گھر تک موو ہو چکے تھے اس سے پہلے اگر آپ دیکھیں تو حمزہ شباز کے حوالے سے بھی یہ خبریں آپ کو آ رہی تھی کہ جب ان کو نیب گرفتار کرنے گئی تو اس سے پہلے نیب کے اپنے کچھ لوگوں نے ان کو اطلاع کر دی کہ آپ کو یہ گرفتار کرنے آ رہے ہیں تو سارے صورتحال میں اگر آپ دیکھیں تو چاہے لاہور نیب ہو چاہے پنڈی نیب ہو چاہے اسلامباد ہو چاہے وفاق ہو سند ہو تو کوئی بھی صورتحال ہے تمام تر صورتحال میں جو نیب کی کارکردگی ہے یہ تحال سوالی نشانے لیکن اس معاملے میں جو بدنام ہو رہی ہے وہ حکومت ہو رہی ہے کوئی بھی جو ایک کیس ہے وہ منطقی انجام تک نہیں پہنچ رہا برحال یہ ساری صورتحال ہے جو پرانے احسانات کا جو بدل ہے وہ چکایا جا رہا ہے اور ساری صورتحال میں جو اصل مقصد ہے وہ اس نیب جو ہے وہ اپوزیشن جماعتوں کو کلین چیٹ دلوانا چاہتی ہے لیکن اس میں کس قدر کامیابی ملتی ہے کس قدر کامیابی نہیں ملتی یہ بات کی بات ہے لیکن جو حکومت ہے جو عمران خان ہے جو ہمارے ادارے ہیں وہ اب اس بات کو ان کو فیصلہ کرنا ہوگا کہ اتصاب کے نام پر یہ جو ایک تماشا ہے یہ کب تک جلتا رہے گا کیونکہ اگر یہ اتصاب کا جو عمل ہے یہ منطقی انجام تک نہیں پہنچتا کیسی جو ہیں وہ منطقی انجام تک نہیں پہنچتے تو اس کا سب سے زیادہ جو نقصان ہے وہ عمران خان صاحب کی اس بائیس سالہ جدوجہد کو نقصان پہنچ رہا ہے اس بائیس سالہ کاس کو نقصان پہنچ رہا ہے جس کے بل بوتے پر آج عمران خان صاحب جو ہیں وہ برسر اقتدار ہیں وہ وزارت عظمہ کی سیٹ پر براجمان ہیں کیونکہ عوام نے ان کو صرف اس لئے ووڑ دیا تھا کہ وہ آ کر اتصاب کریں لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ جو اتصاب ہے وہ ہوتا ہوا نظر نہیں آرہا دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں کیا صورتحال بنتی ہے اللہ کریم آپ کا ہمیں ناصر ہم آپ کو اس سے اگاہ کرتے رہیں گے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ